السلام علیکم میٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہم لوگ عید کا دوسرا دن ہے ہم لوگ جا رہے ہیں دبائی مال اور ہم بس سے ٹرائیول کر رہے ہیں یہ دیکھیں انڈرگرانڈ روڈ ہے پورا یہ اوپر ائرپورٹ ہے اور نیچے سے زمین کے نیچے سے پورا راستہ بنایا گیا ہے روڈ بنایا گیا ہے یہ والا راستہ تو مجھے بہت زیادہ پسند آتا ہے پچھلی بار آئی تھی تو میں ریکارڈ نہیں کری تھی تو سون جاگے اس بار ریکارڈ کر لوں اور یہ بہت زیادہ دور تک تھا معلوم نہیں کتنا کلومیٹر تھا میں ہسپینڈ کو پوچھ رہی تھی اور یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں ائرپورٹ ساری دبائی مال آ گئے ہیں تو اندر جانے کے لئے کارڈ ماننا ہوتا ہے ایکچل میں ہم لوگ میٹرو سے اور بس سے آئے ہیں تو کارڈ ماننا ہوتا ہے تو دیکھئے ادنان اندر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں دبائی مال اور ادنان کی شرارتیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں بہت زیادہ تنگ کر دے رہے ہیں وہ کہیں پر بھی جانے پر یہ دیکھئے کرنٹ کے سیڑھیوں پر تو ان کو بلکل بھی ڈر نہیں ہو رہا ہے وہ خود سے اکیلے جا رہے ہیں خود سے اکیلے اتر رہے ہیں بڑے بڑوں کو ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا بلکہ بڑے ہماریا کو اور ان کو تو بلکل ڈر ہی نہیں ہے وہ خود سے جاتے آ رہتے رہتے ہیں اور یہ دیکھئے دبائی مال کا اندر کا میں زیادہ کچھ شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ ادنان بھی تھے گود میں اور اتنا زیادہ شور بھی ہو رہا تھا تو مجھے شوٹ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا اور یہ دیکھئے رمضان کے لیے جس طرح سے مطلب ٹیکوریشن کیا گیا تھا وہ اب تک بھی تھا اور یہاں پر آنے کا یہ کی ریزن ہے کہ دبائی مال گھومنا ہو رہے تو ہائی فائی برینڈز کے شاپس لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں شاپنگ تو کرنی ہے نہیں بس تھوڑا بہت کچھ لے لیا تھے اور یہاں پر آنے کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ میک اپ کا مجھے یہی پہ ملنا تھا نارڈز والا جو میک اپ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو میں یہاں سے وہ لینے کے لیے اور کیا بلتے ہیں البیک کھانے کے لیے آئے تھے یہاں البیک بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ سعودیہ کا ہے البیک یہاں پر ایک ہی سٹور کھولا ہے ایک ہی برینچ لگا ہے البیک کا تو البیک کے نگٹس بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی ہوتے ہیں یہاں پر دیکھئے پورا رشت جان دیکھوں وہاں پر فوٹو شیوٹ ہو رہا تھا ویڈیو ہو رہا تھا بہت زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا مگر اتنا پورا مال تو ہم نہیں گھوم پائے کیونکہ پہلے بھی میں دیکھ چکی تھی تو میں ہزبین کو کہہ رہی تھی کہ میں زیادہ نہیں گھوموں گی جو کام ہے ہمارا وہ کام کرتے ہیں وہ نکلتے ہیں یہاں سے کیونکہ عید کا دوسرا دن تھانا تو بہت زیادہ رشت تھا بہت زیادہ وہ شور آ رہا تھا تو ادنان کو ایریٹیٹ ہو رہا تھا تو ہم لوگ جلدی نکل گئے یہاں سے اور یہاں پر دیکھئے یہ آئیکوریم ہے ورلڈ بیسٹ آئیکوریم ہے مطلب لارجسٹ آئیکوریم ہے یہاں پر ہر قسم کی فش تھی ہر قسم کا پانی کا جو بھی ہوتا ہے وہ تھا وہاں یہاں پر اور ایک بار تو کیا ہے جس طرح ہم کہانیوں میں سنتے ہیں جل پری ہوتی ہے ویسے کچھ لیڈیز بھی تھے اس میں جو جل پر ایڈریس پہن کرتے ہیں وہ لیڈیز کو ایسی چھوڑے تھے مطلب دیکھنے کے لیے ہر قسم کا فش تھا سٹار فش تھا شارک تھا ہارے کھارے تھا مطلب یہاں پر اتنی زیادہ فش تھی اور اس میں جل پری ایڈریس میں ہی کر پائیں اس کو دیکھنے نہیں دیویں بہت زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا جتنی بار آؤں نا دوبائی مول اتنی بار آنے کو دل کرتا ہے بھومنے سے تو نا آپ کو ایک بار میں تو پورا دوبائی مول نہیں کھوم پاؤ گے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے ورلڈ کا بیسٹ مطلب لارڈ جیسٹ بڑا مول ہے یہ ہر کوئی وزیٹنگ کے لیے آتا ہے اور خاص بات تو برش کلیپا کے لیے اور یہاں پر دیکھیں وارٹر پارک اس طرح ہے یہ دیکھنے میں ادمیاں لگ رہے ہیں مطلب ریال والے ہیں مگر نہیں یہ دو سٹیچوز تھے فوٹو شوٹ کے لیے بنایا دیا تھا اور یہاں پر بہت زیادہ فوٹو شوٹ ہو رہا تھا یہ دیکھیں میں نے بھی تھوڑا کلیپ لکا لیا اور یہاں پر ماریا کے فوٹو لی رہی ہی تھی میں ماریا کو فوٹو لینا بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ ہم انہیں کیا سمجھ رہا تھا معلوم نہیں مطلب میں زبر جستی میں ٹھہرا کے ان کو فوٹو لی رہی تھی کہ دونوں کو سینڈریس پہنائی ہوں ہوں تو لے لیں گے بہت وہ صحیح سے ٹھہر نہیں رہے تھے اور ہم لوگ بہار آ گئے تھے بچ کلیپہ وٹر شو شروع ہونے والا تھا سات بجے کا وٹر شو تھا تو ہم لوگ بہار آ گئے تھے سارے چھوٹ چھوٹ ہو رہے تھے تو ہم لوگ پہلے آ کر ٹھہر گئے تھے کیونکہ جگہ نہیں تھی یہ دیکھیں کتنی زیادہ رش ہے کتنی زیادہ پبلیک ہے کچھ ہی دیر میں وٹر شو شروع ہونے والا ہے تو ہمیں اس میں یہ آئیڈ نہیں کر پائی اور یہ دیکھیں دو بندن کے بیچ میں چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے برچ کلیپہ اور ایک بیمار مجھ پہ یہ دیکھیں برچ کلیپہ آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں ان دونوں کے بیچ میں چاند بہت زیادہ خوبصورتہ کی بڑھ گئی تھی اور یہ دیکھیں برچ کلیپہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نائٹ میں آکا شو سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں اور آپ سب میرے ویڈیوز واش کریں سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیفیشن ملے جو آپ تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب کیجئے بھی لائکن کو دبائیے گھنٹا آپ کو آپ کو نوٹیفیشن ملے گا میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھیں ووٹر شو سٹارٹ ہو گیا ہے پہلی بات تو مجھے اتنا زیادہ خوشی بھی کہ فرسٹ جو شو تھا ہندی سانگ پر تھا سانگ میں آپ کو نہیں سناو گی کیونکہ مجھے کوپی رات آئے گا اسی لیے میں سانگ تو نہیں ڈالی یہ کیسے شاروخان کا کچھ گانے تھا وہ گانے پہ مطلب فرسٹ شو سٹارٹ ہوا اور یہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ مطلب آپ دیکھ سکتے ووٹر کا ہائٹ کی اتنا زیادہ ہے جو ہائٹ بیلڈنگ ہے وہ اس بیلڈنگ کو ٹاج کر رہا تھا اس کا ہائٹ ووٹر کا معلوم نہیں کتنے فٹ تھا کتنے فٹ اونچے پہ جا رہا تھا ورلڈ کا بیسٹ بیلڈنگ برش کلیفہ ہے بیسٹ بیوہ لارجسٹ مال دوبائی مال اور ووٹر شو یہاں دوبائی مال کا ہے لارجس بیلڈنگ برش کلیفہ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ایمار لکھاوا جا رہا تھا بوٹر کلیفہ پہ ایک بار اربی میں ایک بار چائنا میں ایک بار انگلیش میں اس طرح سے یہاں کا شو ہوتا ہے سات بجے سے شو سات بجے ہوتا ہے اس کے بعد میں فیفٹین نیٹس یا آف آر آور میں پھر دوسرا شو اسٹارٹ ہوتا ہے ایک ہندی پہ ایک انگلیش پہ اور ایک اربی سانگ پہ شو تین شو ہوتے ہیں یہاں پر اور ریپیٹ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں کتنا زیادہ پبلک ایسا نہیں ہے کہ ایت کا دوسرا دن اینی ٹائم یہاں پر اتنی پبلک ہوتی ہے اتنا رش ہوتا ہے معلوم نہیں بہت زیادہ برینڈ شاپ بھی تھے اندر میک تھا آدیداز تھا رہا تھا اور یہ بہت زیادہ پسند آتا میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں تھی سامنے سے شوٹ کرو بٹ دیر ہو رہی تھی ہم لوگ کو اور ادنان بھی بہت زیادہ ستا رہے تھے تو میں آدھا شو چھوڑ کر میں واپس آگئی اندر کیونکہ ہم لوگ کو گھر جانا تھا اور البک کو ڈھوڑنے کے لیے ہم ٹائم لگ گیا مطلب سیکنڈ فلور پہ تھا تو ہم لوگ ڈھوڑ رہے تھے پاسٹ گراؤن فلور پہ پہ گراؤن فلور پہ دیکھ رہے تھے ہم جانا تھا سیکنڈ فلور پہ اور البک ارخاص یا تو نگیٹ کے لیے آئی تھی میں اور نارٹ میک اپ کے لیے آئی تھی اور آپ کو آگے آگے دیکھ یہ دیکھ آپ پانی کا ہائٹ دیکھ سکتے ہیں میں بتانے سے بیٹر ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہائٹ جا رہا ہے یہ ایمار والی بیلڈنگ ہے بڑی سپیٹ ہو رہا تھا مطلب فرسٹ شو تو ختم ہو گیا اور یہاں سے پبلک جانے لگی ہے اور یہاں پر اندر آنے کے بعد میں دیکھ ایس پر سکیٹنگ ہو رہا تھا یہ پورا آئیس تھا سکیٹنگ ہو رہا تھا جس کسی کو وچھو کو سکیٹنگ آتا ہے وہ سکیٹنگ مطلب چلا سکیٹنگ کر رہے تھے اندر انجوائے کر رہے تھے ماریا کبھی بہت من تھا جانی کے لیے مگر ماریا کوئی سکیٹنگ آتی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ کیوں بیچ میں جانا پہلے سیکھ لو آپ اس کے بعد میں جانا اب اتنی چھوٹے ہو تو میں چھوٹے 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 لگ رہے ہیں چھوٹے بچے بھی ٹیس میں ٹریٹ بھی کرا جا رہا تھا بہت بلکل بھی ماریا کو آتا نہیں سکیٹنگ کر لیے سکیٹنگ شروط ہیں ابھی ان کو کلاس جائن نے کر وائی میں سکیٹنگ کے لیے انشاءاللہ بھی انڈیا جاؤں گی تو ضرور جائن کروا دوں گی یہ دیکھیں سکیٹنگ بڑے لوگ چھوٹے لٹس آپ کریں اور یہ دیکھیں جس کا انتظار تھا ہمیں وہ آگیا اور ایک بات بتاؤ میں آپ کو اتنا ہسی آرہی تھی مجھے اتنا کھانے کے لیے بھی ویٹ کرنا مطلب لائن میں کھڑے میں کچھ مل رہا ہوں ایسے کچھ لائن یہ آرڈر ہم کھت جا کر آرڈر کرنے کے بعد ہمارا آرڈر آیا اتنا زیادہ لائن تھا آل بیک کے لیے تو یہ ہاں پر اور ٹیبل بھی خالی نہیں تھا کہ ٹیبل کوئی کھا رہا ہے تو دو تین بچوں کو بٹھا کر کھلا دی اور باقی دونوں کے لئے میں کہا کہ پیک کھر گھر جا کھا لیں گے دیر بھی ہو رہی ہے اور زیادہ پلیس بھی نہیں ہے بہت زیادہ ویٹنگ میں ہے مجھے اس طرح سے پسند نہیں ہے کہ ہم کھا رہے ہیں اور پیچھے سے کھڑے رہو تو کھانے کو انکمفورٹیبل ہوتا ہے مطلب میں نے کہا بچوں کو کھلا لیے باقی کا ہم گھر پہ جا کھا لیں گے اور بہت زیادہ ٹیسٹی تھا مطلب ڈبل ویڈا تھم سو ہے میرے لیے البیک کے لیے کی ایف سی اس سے تو بہت زیادہ بیٹر ہیل بیک کے لیے تو بہت زیادہ ٹیسٹی اور یمی تھا اور یہ ہم واپس جانے کی تیاری